اسلام علیکم جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ عید الازہ آنے والی ہے اور اس کے لیے تاریخ بھی مقرر ہو گئی لیکن کل سے سوشل میڈیا پر اس چیز کو لے کر کافی پانٹروورسی مچی ہوئی ہے جی عید کی چاند کے بارے میں کافی پانٹروورسی ہے کہ کل جو چاند نظر آیا ہے کیا یہ واقعی پہلے دن کا چاند تھا اس بارے میں کچھ نو لیٹ اس لیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں چاند پہلے دن کا ہے یا نہیں سوشل میڈیا پر چاند کی تصاویر شیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں مفتی منیب نے یکم اگس کو عید کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ وفاقی وزیر فواد چوتھی صاحب نے بھی اس حوالے سے سوالات اٹھا دیے ہیں چاند پہلے دن کا ہے یا نہیں سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث شڑ گئی ہے کل مفتی منیب رحمان نے کہا کہ چاند نظر نہیں آیا لیکن کچھ دن پہلے ہی فواد چودری کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا اور پرسو انہوں نے کہا کہ چاند دس بچ کر تین تیس منٹ پر نکل آیا ہے ایک نیا تنازہ کھڑا ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی بحث شڑ چکی ہے اور لوگ چاند کی تصاویر اب شیئر کر رہے ہیں اور فواد چودری سے بھی اس حوالے سے سوالات کیا جا رہے ہیں دوسری جانب اگر دیکھیں تو فواد چودری کی جانب سے بھی لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر چاند پہلے سے ہی نکل آیا تھا تو کیا مسلمان اب کس طرح کس دن عید منائیں گے اور ابھی تک سوالات کا سلسلہ ہی جاری ہے سوشل میڈیا پر چاند پہلے دن کا ہے یا نہیں ہے ایک نئی بحث شڑ چکی ہے اور تصاویر بھی شیئر ہو رہی ہیں جبکہ مفتی منیب نے یکم اگس کو عید کا اعلان کر رکھا ہے گزشتہ روز مرکز زیرویت حلال کمیڈی کا اجلاس ان کی زیر صدارت ہوا تھا اس حوال سے بات کریں گے وزیر سائنس اینٹ ٹکنالوجی فواد چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک نئی بحث سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اور حکومت آپ کی ہے اگر چاند پہلے دن کا نہیں ہے تو آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے سر حکومت حکومت جو ہے وہ آپ کی ہے تو کیا فیصلہ جو ہے وہ پلٹا جا سکتا ہے کیا یہ درست بات ہوگی کہ مسلمان ایک غلط دن پر عید منائیں گے فیصلہ تو کبھی نہیں کرنی ہوتا ہے یا فواد چودری صاحب تو اپنا حساب سے وہ بتا دیا تھا حوال سے اپنینٹی جو آپ بات کر رہی ہیں میں درست تھا آج پلٹا جن کا چاند تو نہیں لگا فواد چودری صاحب فیصلہ کون کرے گا کیا بعد یہیں پہ ختم ہو جائے گی یا اس کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور کیا آپ یہ معاملہ آپ کیبنٹ پہ لے کے جائیں گے فیصلہ تو آپ پر نوراللہ قادری صاحب کو کون کرے منسٹر ریلیجر صاحب جن کے اندر روزتی حلال کمیٹی ہے وہ بتا دیا گیا ٹھیک ہے فواد چودری صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ایک نئی بحث شر چکی ہے چاند کے حوالے سے چاند پہلے دن کا ہے یا نہیں سوشل میڈیا پر چاند کی تصاویر شیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں مفتی منیب نے یکم اگس کو عید کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ وفاقی وزیر فواد چودری صاحب نے بھی اس حوالے سے سوالات اٹھا دیے ہیں چاند پہلے دن کا ہے یا نہیں سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث شر گئی ہے کل مفتی منیب رحمان نے کہا کہ چاند نظر نہیں آیا لیکن کچھ دن پہلے ہی فواد چودری کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا اور پرسوں انہوں نے کہا کہ چاند دس بچ کر تین تیس منٹ پر نکل آیا ہے ایک نیا تنازہ کھڑا ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی بحث شر چکی ہے اور لوگ چاند کی تصاویر اب شیئر کر رہے ہیں اور فواد چودری سے بھی اس حوالے سے سوالات کیا جا رہے ہیں دوسری جانب اگر دیکھیں تو فواد چودری کی جانب سے بھی لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر چاند پہلے سے ہی نکل آیا تھا تو کیا مسلمان اب کس طرح کس دن عید منائیں گے اور ابھی تک سوالات کا سلسلہ ہی جاری ہے سوشل میڈیا پر چاند پہلے دن کا ہے یا نہیں ہے ایک نئی بحث شر چکی ہے اور تصاویر بھی شیئر ہو رہی ہیں جبکہ مفتی منیب نے یکم اگس کو عید کا اعلان کر رکھا ہے گزشتہ روز مرکزی رویت حلال کمیڈی کا اجلاس ان کی زیر صدارت ہوا تھا اس حوال سے بات کریں گے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالجی فواد چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک نئی بحث سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اور حکومت آپ کی ہے اگر چاند پہلے دن کا نہیں ہے تو آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے سر حکومت حکومت جو ہے وہ آپ کی ہے تو کیا فیصلہ جو ہے وہ پلٹا جا سکتا ہے کیا یہ درست بات ہوگی کہ مسلمان ایک غلط دن پہ عید منائیں گے فیصلہ تو کبھی نہیں کری ہوتا ہے یا فواد چودری صاحب تو اپنا حساب صاحب بتا دیا تھا اور اپنینٹی جو آپ بات کر رہے ہیں میں درست تھا آج شکل پہلے دن کا چاند تو نہیں لگنا فواد چودری صاحب فیصلہ کون کرے گا کیا بعد یہی پہ ختم ہو جائے گی یا اس کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور کیا آپ یہ معاملہ اب کیبنٹ پہ لے کے جائیں گے فیصلہ تو آپ پر موراللہ قادری صاحب کو کون کرے جن کے اندر روزتے حلال کمیٹی ہے وہ بتا دیمیا ٹھیک ہے فواد چودری صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ایک نئی بحث شر چکی ہے چاند کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ اس بحث کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور عید کب منائی جاتی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اللہ حافظ